اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ڈیب سلیشنز کی طرف سے جاوا سکرپٹ کی اس مینی ٹوٹوریل سیریز کے ایک اور پارٹ میں پشامدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس جاوا سکرپٹ کے مینی ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ اوبجیکٹ ڈیسٹرکٹرنگ کیا ہوتی ہے کہ کس طرح ہم ایک کسی بھی جاوا سکرپٹ کے اوبجیکٹ کو ڈیسٹرکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پھر ہمیں کیا کیا بینیفیٹ ہوتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں مجھو جو بیل کا نوٹفیکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کی نوٹفیکیشن آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب ایپ میں آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے اب ٹوڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو یہاں پر اس وقت آپ کو میرے کمپیوٹر کی سکرین پر ویڈیو سٹوڈیو کوڈ ایڈیٹر نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس ایک فائل اس میں ہم سیکھیں گے کہ object destructuring کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میں traditional آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس طریقے سے ہم objects کو handle کرتے ہیں functions کے تھوڈ یا کسی بھی echo command یا console کے تھوڈ ہینڈل کرتے ہیں وہ میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں تو suppose کیجئے ہمارے پاس ایک student ہے اس کا ایک object ہے جیسے کہ اس کا name ہے میں یہاں پر کامران نام دے دیتا ہوں age ہے اس کی 26 دے دیتا ہوں 25 دے دیتا ہوں اس کا address میں میں یہاں پر city لکھتے دیتا ہوں جیسے لاہور اور country پاکستان تو یہ ہمارے پاس ایک object ہے اس کو اگر ہم handle کرنا چاہے تو suppose یہاں پر ہمارے پاس ایک function ہے show student کے نام سے اور اس کو ہم student کا object پاس کرتے ہیں اور وہ ہمیں return کرتا ہے student کی info جیسے student detail ٹھیک ہے یہاں پر اب میں اس کو next line پہ لے آتا ہوں اور یہاں پر name میں میں dollar sign student dot name لکھ دیتا ہوں سوری میں نے dollar sign لگا دیا یہاں پر اور اس کے بعد میں یہاں پر age dollar sign student dot age لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد address اس کا dollar sign student dot city comma dollar sign student dot country so this is pretty straight forward اور اس کو میں یہاں پر اگر console dot log کرتا ہوں show student اور اس کو پاس کرتا ہوں student جو ہم نے اوپر create کیا ہے first line میں تو یہ اس function کو call کرے گا اور ہمیں return کرے گا student کی detail اب یہاں پر میں terminal کو open کیا ہوا ہے یہاں پر میں لکھ دا ہوں node od dot gs پہل اس کو save کرنا ہوں فائل کو اب میں لکھے enter کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو اس student کی detail مل لیا ہے اب یہ normal ہے and it is fairly fine لیکن یہاں پر ہم اس کی destructuring کر سکتے ہیں اس student object کی بہت ہی آسانی سے ہوئی ہے کہ ہمیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جس student ہم نے پاس کہ اس کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر multiple جگہوں پر ہم اس کو repeat کر رہے ہیں تو ایک قسم کی یہ repetition ہو رہی ہے تو اس کو ہم destructure کر سکتے ہیں بہت آسانی سے by just putting brackets here اور پھر جو ہم نے object کا نام دیا اور اس کے اندر keys دیئے ہیں وہ keys same name سے ہم یہاں پر پاس کر دیتے ہیں اس method کو اس طریقے سے پھر ہمیں یہاں پر اس student کا اضافی جو نام ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم simply name, age, city اور جو بھی آپ کی fields ہیں جو object ان کو آپ یہاں پر call کر سکتے ہیں اس طریقے سے اب میں اس کو save کرتا ہوں تو save کرنے کے بعد جب میں اس کو دوبارہ run کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے same output ملی اور ہمارا جو code کے lineیں ہیں مطلب جو number of characters ہیں جو اس کا size ہے وہ بھی reduce ہو گیا اور repetition of code جب بار بار ہمیں student دکھنا پا رہا تھا وہ بھی ہم نے ختم کر دیا اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک function جو ہے وہ multiple parameters لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ہمارا ایک object ہے جو پندرہ بیس اس میں values ہیں تو یہ ہمارا جو code ہے یہاں پر بہت زیادہ length ہو جائے گا multiple parameters اور پھر ایک object میں multiple object variables اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے لئے آپ اس کو یہاں پر as it is variable میں رہنے دیں اور نیچے آپ before displaying it آپ یہاں پر ایک variable create کریں const اور اس کو object کے نام سے یہاں پر name age city country مطلب سیم ہوئی جو object کے keys ہیں ان کو دیں اور یہاں پر اس کو equal کر دیں اس object پر جو آپ نے pass کیا ہے یہاں پر اس طریقے سے اب یہ automatically is constant variable میں یہ object alug alert ہمارے پاس variables create ہو جائیں گے اور پھر اگر میں یہاں پر اب دوبارہ node node.od.js لکھوں گا تو ہمارے پاس same output آئے گی دوستو یہ تھا ہمارے پاس object destructuring کا کہ کیا ہوتا ہے object destructuring کیسے ہم اس کو use کر سکتے ہیں اور اس کے use کرنے کا ہمیں سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے جو repetition of code ہے وہ reduce ہو جاتا ہے ہمارے جو length ہے اس کی characters کی اور ہمارا جو output ہے وہ بھی same رہتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا ساتھ video tutorial related to object destructuring آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے اپنی دعومیں یاد رکھئے گا thank you very much for being with me till end take care اللہ حافظ and bye